بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد انباہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ کے لئے سنوں میں اللہ تعالی شانہم آپ کو خوش و خود رکھیں میرے ناظرین سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زمانہ آخرت کے بارے میں دجال کے بارے میں حضرت امام مہدیہ علیہ حردوان کے ظہور کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو تو کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو مایوس بھی کرتے ہیں مجھے بہت سے کمنٹس آئے اور دوستوں نے کہا کہ فلان فلان جو سکالر ہیں یا فلان فلان جو مولانا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی حضرت امام مہدیہ علیہ حردوان کا ظہور جو ہے اس کے ظہور میں بھی ساٹھ سال باقی ہیں کوئی سو سال کہہ رہا ہے کوئی دو سو سال کہہ رہا ہے تو کمنٹس کے ذریعے دوست مجھے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ویڈیو بناو دیکھیں میں نے حضرت امام مہدیہ علیہ حردوان کے ظہور کے اوپر ان کی قریب پی نشانیوں کے اوپر پہنسی ویڈیو بنائی ہیں میں ان کو کمنٹس کے ذریعے جواب دیتا ہوں لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو پیش کروں جس میں دلائل ہو جس سے آپ کو یعنی کہ روایات پیش کروں اور حالات کے تناظر میں جب اس کو ملائیں تو آپ کو بات سمجھ آسکے کہ واقعتاً اتنا ٹائم نہیں ہے ظہور کا اگزیکٹ وقت اللہ کو پتا ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے دو سو سال، ڈیٹھ سو سال، اسی سال میں آج آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا اس روایت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ خود اندازہ کریں یعنی کہ اس روایت کے اندر نشانیاں بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اور حالات کے تناظر میں آپ نے موازنہ خود کرنا ہے کیا روایات کے مطابق اتنا ٹائم ہے تو آپ خود فیصلہ کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ روایت آگئی ہے حضرت کعب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی اب آپ سوچیں گے کہ مشرقی سمندر کا دور ہونا اس کا حضرت امام مہدیہ علیہ رضوان کے ظہور کے ساتھ کیا تعلق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں روایت کے اندر یہ ہے جب مشرقی سمندر دور ہو جائے گا ناکہ بندیاں ہو جائیں گی کیا ہوگا سمندر میں ناکہ بندیاں ہو جائیں گی سمان آ جانا سکے گا یہ کب ہوگا جب ملکوں میں آپس میں تناؤ ہوگا اور جنگ ہوگی اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں یہ روایت بھی آپ کے سامنے ہیں اور حالات کو دیکھیں کیا یمن نے انگلینڈ کے جہاز کو کارگو شپ کو تبا نہیں کیا اسرائیل کے امریکہ کے کیا سمندروں میں اس وقت عرب کے تو سمندر ہے وہاں پر ریڈ سی میں کیا وہاں پر جنگ نہیں ہو رہی وہاں پر ایک دوسری کے جہاز روکے نہیں جارے یہ کام شروع ہو چکا ہے فرمایا جب یہ ناکہ بندیاں ہوں گی اور مشرقی سمندر پھر دور ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جانا سکے گا وہاں پر جنگ ہوگی اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو دنیا اس کی طرف جانا شروع ہو چکی ہے آگے دیکھیں یہ کب ہوگا یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا آپ بتائیں کیا جنگ عظیم آپ کو لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ یکرائن اور یعنی کہ رشیہ کی جنگ ہے یا اسرائیل فلسطین اور ایران اور یمن یہ سارا خطہ دیکھیں آپ عراق شام یہاں پر کیا جنگ لگی نہیں ہوئی تو یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا مطلب جب یہ ناکہ بندیاں شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد جنگ لگے گی جو شروع ہو چکی ہے تو آگے فرمایا کے دیکھیں یہ یعنی کہ تیسری لائن کے انڈ پہ حضرت مہدی کے وقت میں یہ ہوگی کیا جنگ عظیم حضرت امام مہدی آلی عزیزوان کے وقت میں ہوگی تو آپ بتائیں یعنی کہ ناکہ بندیاں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں اور جنگ بھی سر کے اوپر کھڑی ہے آپ کے سامنے ہے چھپی ہوئی بات نہیں ہے آپ انٹر نیشنل میڈیا آپ نے ملکہ میڈیا دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ کو یہ خبریں حقیقت میں مبنی ملیں گی تو روایت کے مطابق اور حالات کے مطابق اب آپ دیکھتے ہیں جنگ بڑی جو ہے وہ لگ چکی ہے بھڑکنا باقی ہے تو حضرت امام مہدی آلی عزیزوان کے وقت میں جنگ عظیم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ سو سال چلے گی ساٹھ سال چلے گی جنگ تو شروع ہو چکی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی آلی عزیزوان کا ظہور اب قریب ہے اب دور نہیں ہے اس روایت کے مطابق اور حالات کو اگر آپ دیکھیں تو اس روایت کو پڑھنے کے بعد اور حالات کو جو اس وقت موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ کو اس کے بعد اور ویڈیو یعنی بنا کے دینے کی ضرورت نہیں آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے تو ویڈیو کو آگئے شیئر ضرور کرنا اور مجھے کمیٹ میں آپ نے بتانا ضرور ہے کمیٹ کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھنا لا تقنتو بر رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ